دوستو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست سمرالی اور آپ کو ویلکم ہے آپ ہی کی اپنی یوٹیوب چینل سمرالی ٹی وی میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک بلوگنگ کا کورس چل رہا ہے ایک ایسی نیچ ہم لوگوں نے ریچ آؤٹ کی ہے جس میں دیلی جو وہ 100 ڈالر پلس جو ارین کب ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کل میں نے جو ویڈیو لاس ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں آپ کو انکم دکھائی بھی تھی اگر آپ کو ٹرائفک بھی دکھا دوں یہ جس موٹیویشن پرپس کے لیے آپ کو دکھا رہا ہوں بارکات بھی شرح کی ٹھیک ہے تقریباً دو رات کے دو بجے ڈالر رات کے دو بجے بھی ایک 當рач ویڈیو عیف اینا 2 ایک ٹھیک ہے سو یہاں پر سالسو چھاسی جو ہے وہ اس ٹائم ایکٹیو یوزر ہے ہمارے گوگل اینلیٹکس کے اکاؤنٹ پر ایڈسس اکاؤنٹ بھی آپ کو دکھا دیا ہے اور گوگل اینلیٹکس کا اکاؤنٹ بھی آپ کو دکھا دیا ہے سو دوستو بات جو ہم کر رہے تھے کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ والی ٹھیک ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار دن کے اندر میں نے جو ایک لاکھ روپے کیسے کموائے ہیں سو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے س سب چیزیں 100 ڈالر پلاس جو وہ ڈیلی کی انکم ہو رہی ہے اور ہم نے ایم رکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں گا سمجھاؤں گا کہ آپ کے ساتھ سے ارننگ جو وہ کر سکتے ہو ویڈیو کو سارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سیکویسٹر کی چانل پر نہیں ہو تو چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ایسی ہی راگولر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں سب سے پہلے یہاں پر ایک چھوٹی سی کمپلیٹ نیچ ریویل کی ہے میں کتنی ارننگ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو دکھایا تو آپ لوگ بھی میری سپورٹ کیا گئے تاکہ میں ایسا ہی کوالٹیک کونٹینٹ آپ لوگوں کے لے کر آتا رہا ہوں دوستو اگر یہ جو نیچ ہے جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا اگر میں آپ لوگوں کو نہ بتاتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اگر میں نہ بتا تو اس کے اوپر خود ہی پانچ سے سات ویب سائٹ ہے اگر میں رن کر لے تو کیونکہ ابھی کے ٹائم میں جو میری ایک ویب ویب سائٹ ہے اس کی جو منتلی ایسٹی میٹڈ ارننگ میں نے نکالی ہے ٹھیک ہے وہ تقریباً چار ہزار ڈالر ہے ٹھیک ہے چار ہزار ڈالر اگر میری ایک ویب سائٹ کی ارننگ ہے تو اگر میری پانچ ویب سائٹ ہوتے تو میرے تقریباً بیس ہزار یا پچیس زار ڈالر جو منتلی بن رہے تھے اور ان پچیس زار ڈالر کو آپ خود گوگل پر جا کر کنورٹ کر سکتے ہو کہ ڈالر سے پاکستان کرنسی میں اگر ان کو کنورٹ کیا جائے تو تو کتنے زیادہ جو ہے وہ پیسے بنتے تھے تقریباً جو ہے وہ آپ اس کو خود بھی جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کتنے لاکھ بنتے ہیں لیکن دوستو وہ خود میں اب بھی کما سکتا تھا آپ لوگوں کا اگر نہ بتاتا تو آپ لوگوں کو اس نیچ کا نہیں تھا پتا اتنا چیئے کہ میں بھی ایک دو لوگ ہوں جن کو پتا ہو بٹ اوورال مجھے یوٹیوب کی پریصہ کی کوئی بھی ویڈیو نظر نہیں آئی چیئے اور نہ ہی مجھے کوئی یوٹیبر ایسا ملا جب بتاتا کیونکہ اب بھی ایک ٹائم ہے اگر آپ یوٹیوبرز کو دیکھو تو اگر ان کو کوئی ایسے نیچ مل بھی چاہتے جس پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں میں نیچ اپنی ریویل نہیں کر سکتا میرا کمپیٹیشن بڑھ جائے گا میرا یہ ہو جائے گا چیئے وہ ہو جائے گا بٹ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کیونکہ میں نے آپ کو سب سے پہلے اس چینل کو پر یہی بات بتائی تھی کہ جو چیزیں میں کروں گا آپ کو وہ سکھاؤں گا جو میں کر جتنی میں انکم کر رہا ہوں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ بھی اتنی انکم کرو بلکہ اس سے زیادہ کرو اور کبھی کوئی پیٹ چیز نہیں سکھاؤں گا جو بھی چیز سکھاؤں گا بلکل فری میں سکھاؤں گا تو آپ لوگ بھی یہ میری سبورٹ کیا کریں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چانل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور کمنٹس بغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو سارے کیا کرو لائک بھی کیا کرو کمنٹس بھی کیا کرو اگر ایسی اچھی اچھی وی� ویڈیو کو مزید کانٹینو کرتے ہیں سو دوستو میں آ چکا ہوں اپنے ویب سائٹ کے اندر اور سب سے پہلے میں اس ویب سائٹ کا انٹفیس سب کو دکھا دیتا ہوں اور اس ویب سائٹ کو میں ایسا دیسائن کر کے آپ کو دکھاؤں گا جس سے ہمیں بہت شاہد گوگل ایڈسنس کا پروول بھی ملے گا اور ہماری رینکنگ بھی ہوگی کیونکہ جو ڈیسائننگ ہے جو کسٹمائزیشن ہے وہ بہت بہت شاہدہ ایپورٹنٹ ہے گوگل ایڈسنس کا پروول لینے کے لیے تو میں آج کے سی ویڈیو میں آپ کو یہ سب چیزیں سکھاؤں گا اور نیکس ویڈیو جو اس کا پار نمبر تھری بھی آئے گا ٹھیک ہے یہ بات بھی میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ پار نمبر تھری آئے گا اور اس پار نمبر تھری میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کونٹینٹ کیسے لکھنا ہے تاکہ آپ کو لو ویلیو کا ایرر نہ آئے آپ کو کونٹینٹ کا پرائیویسی ٹھیک ہے سب سے کہ نمبر تھری ایرر نہ ہو تو یہ آپ کو نیکس ایڈیو میں میں بھائیو آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو مزید چیزیں بھی اس کے بارے میں بتاتا رہاں گا ٹھیک ہے سو سب سے پہلے آپ نے کیا کہنا ہے اب یہ جو سب سے پہلے سب سے پہلے ہوسکنگرک آکاانٹ اور جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ورڈ پریس وغیرہ انسال کر لیمیں آئے اور مادمنون اس ویڈیو میں بتا دیا تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سب چیزیں بتا دی ٹھیک ہے سو آپ نے یہ سب چیزیں کر لینے اب آپ نے کیا کہنا یہاں پر آجانا پیریس میں سب سے پہلے ہم نے تھیم اپلوڈ کرنی ہے اپنی ویب سائٹ پر پھر تھیم کی جو کسمائزیشن کرنی ہے سو یہاں پر تھیم والا سیکشن میں آجانے دین ایڈ نیو کیاپشن پر کلک کر کے تھیم ایڈ کرنی ہے دوستو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں یوز کرتا ہوں جنریٹ پریس کی تھیم جنریٹ پریس جو تھیم ہے یہ ایک ایسی تھیم ہے جس کو میں نے جب بھی گوگل ایڈسنس کے لئے اپلائی کیا ہے مجھے اپروول ملے اور یہ پریمیم تھیم ہوتی ہے اور میں آپ کو ہمیشہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پریمیم تھیم یوز کریں گوگل ایڈسنس کے لئے اپلائی کرنے کے لئے تو انشاءاللہ آپ کو ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ چانس رہے گا کہ آپ کو گوگل ایڈسنس کا اپروول مل جائے کیونکہ جب آپ کے پریمیم تھیم ہوگی اس کی کسمایزیشن رچے سکھی ہوگی تو آپ کو گوگل ایڈسنس کا اپروول لازمی سے ملے گا اگر آپ کا کونٹینٹ اچھا ہے تو آپ نے یہ تھیم جوز کرنے اور یہ پریمیم تھیم میرے پاس پڑی ہوئی ہے بٹ یہ ملے گی صرف ان لوگوں کو جو لوگ اس ویڈیو ہماری اس چینل کے ترو بلوگنگ سیکھنے کے لئے ہوسٹنگر سے ہوسٹنگ پرچیز کریں گے جس ان لوگوں کو جب وہ یہ تھیم ملے گی اس کے علاوہ کسی کو تھیم نہیں ملے گی تو اگر آپ میرے لنک سے یا مجھ سے ہوسٹنگ پرچیز کرواتے ہو تو میں آپ کو یہ تھیم بھی دوں گا اور آپ کی ہیلپ بھی کروں گا کیونکہ اگر آپ نے سیریسلی بلوگنگ کرنی ہے تو آپ ہوسٹنگ پرچیز کریں گے اور اس پر جب ویب سائٹ بنائیں گے تو آپ مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو تھیم بھی لگا کے دوں گا آپ کی ہیلپ بھی کروں گا تو آپ نے یہاں سے انسٹال کی اپشن پر کلی کر کے اس تھیم کو سب سے پہلے انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے تو ہماری جو تھیم ہے وہ یہاں پر سکسیسفلی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اب دوسرے اس کو پریمیم بنانے کے لئے اس کا ایک پریمیم پلگن آتا ہے اس کو ہم یہاں پر پلگن میں آنے کے بعد اس کو کر لیتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں یہاں پر آ کر چوز فائل میں جاتے ہیں اور اس کا جو پلگن ہے جی بھی پریمیم والا وہ یہاں پر ایڈ کرنے کے بعد انسٹال کر لیتا ہوں اور انسٹال کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا پلگن انسٹال ہو چکا اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اچھے یہاں پر ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو ورڈپریس پہلے انہوں کو نہیں سمجھ بلوگن وغیرہ کی زیادہ سمجھ نہیں ہے سو یہاں پر میرا پورا پلیلیسٹ میں کورس پڑا ہوا ہے بلوگن سے ریلیڈے ٹھیک ہے ورڈپریس کا یہ والا فری بلوگن کوس ٹوینٹی ٹوینٹی ٹھیک ہے یہ والا بھی پڑا اور ورڈپریس فول کورس بھی پڑا ہوا ہے سو آپ ہمارے چینل پر آ کر یہ بھی دیکھ سکتے ہو اور میں نے آج بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا رکھا ہے جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں بھئی آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں پر ایکٹیویٹ کر دی ہیں تو یہاں پر ایک اور چیز میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ جب وہ پریمیم تیم یوز کریں گے ان کو یہ کی وغیرہ ملتی ہے باقی کسی کو بھی نہیں ملتی ہوتی اب سب سے پہلے چونکہ ہمارے پاس پریمیم ٹیمپلیٹ ہے تو اس کی جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ ہم چینج کر لیتے ہیں اور ہم یوز کرنے والے ہیں ان کی ایک مارکیٹر کے نام سے ٹیمپلیٹ ہے تو آپ نے ایلیمنٹس میں آنا ہے پریمی اس میں آنا ہونا ہے ہے جمالیویٹ سٹون س Badger 겼ینشات جو جہاں پر ایک مارکیٹر کے نام سے ٹیمپلیٹ ہے Fernando Walker میں مdriکر پریمی اس میں Centre پر ایلیمنٹس کرنے کے بعد آپ کو دے کچھ میں صدای بڑھ los والے کا فی antidote م Checker و متنمو钟 پر ایلیمنٹس کرو بھائک پہ ایلیمنٹس کر جنا اس میں ہと思います جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو تھوڑا ساپ کو ویٹ کرنا اور آپ کا یہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا دین آپ ویو سائٹ کو پر کلک کر کے بھی اس سائٹ چیک کر سکتے ہو ویسے ہم اس کو ریفریش کر کے جو وہ چیک کر لیتا ہے تو یہ دیکھیں اب ہماری ویب سائٹ کچھ اس طرح کی لوگ دے رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری پہلی کسمایزیشن جو وہ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کیا کرنا ہے میں آپ کو یہاں پر سمجھات دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک لگو ایڈ کرنا ہے حیرت جیسے کہ یا пап بعد آپ کو کھراد جو وہ ہیڈری میں میں ایڈ کریں گے جو وہ ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد اس کے ح homogeneous آپٹوں کے بعد کن کے شامح میں نہیں ہیں میں منہ ایڈ کریں گے تھ seminar مین یا پھر ملک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہی یہاں پر کنی کچھ اٹھو پر سکتے ہیں اور آپ کو رکھ سکتے ہیں آپ کو کنی کنی کیا اپنے کنی کٹی کٹی کر نکر کر رہے ہیں اٹھو گی ہوا میں ایڈ کر رکھی ہیں ٹھیک ہے باقی نہیں کی گئی ہیں تو مزید ہم کر لیں گے تو میں آپ کو جا سمجھانے کے لیے ان دونوں کو جو ایڈ کر دیتا ہوں جیسے یہ ایڈ کریں گے اس سنگر فیس آجا گے دین آپ نے سیو پر کلک کر دینا سو جیسے آپ سیو پر کلک کریں گے سو یہ جو آپ کے مینیوز ہیں وہ اوپر ٹاپ پر شو ہونا سارٹ ہو جائیں گے سو یہاں پر دیکھیں یہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے احساس پرگرام اور بی آئی ایس بی سو آپ نے تقریباً چار سے پانچ ٹھیک ہے لازمی سے جو وہ مینیو کریئٹ کرنا ہے تاکہ آپ جو بھی کٹیگریز ہیں مطلب کہ احساس ریلیٹڈ جتنی بھی کٹیگریز ہیں وہ آپ نے یہاں پر لسٹ کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ نے ایک کام کر لینا ہے اور اس کے بعد آجانا ہے پیجز والے سیکشن ٹھیک ہے تو آپ کو چار پیجز جو وہ کریئٹ کرنے ہوتے ہیں اب چار پیجز کون کون سے کریئٹ کرنا ہے سب سے پہلے اباؤٹ اس کا پیج کریٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پرائیویسی پولیسی کا اس کے بعد کونٹیکٹ اس کا ڈسکلیمر کا اور ڈی ایم سی اے کا پیج یہ پانچ پیج آپ نے لازمی سے کریئٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سو یہ پانچ پیج میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنی ایک ویڈیو میں میں آپ کو اپنے چینل پر جا کر دکھا دیتا ہوں میرے یوٹیوب چینل کے پر جب یہ والی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اگر آپ میرے ریگولر سبسکرائبر ہیں تو آپ ضرور میری ویڈیوز کو واش کرتے ہوں گے اور میں اپنے ویڈیوز میں بتاتا بھی رہتا ہوں کہ آپ نے کون کون سے پیجز کریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چار جیپیٹو والی ویڈیو کھڑی ہے ٹھیک ہے اس ویڈی سو اس ویڈیو کو فالو کر کے اپنے لازمی سے پیجز کریٹ کرنا ہے اگر آپ ایسی پیجز کریٹ کرو گے تو آپ کو بھی ویڈینا 3 ڈیز انشاءاللہ گوگل ایڈسنس کے جو اپرویل مل چاہے گا وہ بھی گیارہ آرٹیکل کی اوپر ٹھیک ہے گیارہ سے کم پر بھی مل سکتا تھا بات میرے تب گیارہ لکھ رکھتا تھا جب میں نے اپلائی کیا تو مجھے اپرویل مل گیا تھا تو آپ نے پیجز لازمی سے جو اپنے پانچ پیجز کریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیتری بھی کھیٹگوریز ہوں گے ہیڈر میں آ جانگے اس کے بعد اپ�tte منrece 온گے وہ اپکے فуч ڈی اپنے کام کر لینا اس کے بعد جو اپنے سائیڈ Ext каких которогоرج semaine کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو آپ ان اپنے کسمائزیسن کیzmaque میرے کیسے کنی ہیں کراتا آپ نے قسمائزکی کریں آپس میں لگاปلاہ ٹھیک اوپ future سیکن میں آ جانا ہے آرہا ہے یہ سب چیزیں آ رہے تو آپ نے کیا کنا ہے میں یہاں سے سب کو REMOVE کر دینا ہے اگر میں یہاں سے ہمارا ہے ویسے پوست والا اس کو بھی مغیرہ ریمو کر دیتا ہوں اس کو بھی ہمارا ہوں چکا ہے اس کے بعد پسٹوجeganہ نش lutہ وعدہ فرص اور غائف فرص мам مسائلے یہ واقعی متسکہ ذریعہ اور آپ کچھ اپنا ہے متعلقھیر کا نکھا ہے سمارٹ ریسن پوست ویڈٹس کا ٹھیک ہے سمپل آپ نے اس کو جب دیکھ لینا ہے یہی پلگن آپ نے انسٹال کر لینا ہے آپ نے انسٹال ناؤں کے اوپر کلک کر کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی بہت سار ویسے پلگنز ہیں آپ اپنے مرضی کی کسمائزیشن بھی کر سکتے ہو بات میں جو پرسنلی کود یوز کر کیا ہے میں نے ٹھیک ہے میں وہ آپ کو سمپل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس سے بھی اچھی کسمائزیشن آپ کر سکتے ہو بات جیتنی سمپل لوگ دھو گی اتنا ہی زیادہ آپ کو ایزی رہے گا ٹھیک ہے یہ کر دینا آپ نے یہاں پر پلگن ایڈ آجانا ہے آپ کو بہت سکتے ہو کہا ہے آپ کو بنا چاہتے ہو سکتے ہو تو یہ کسمائز رہو ہے کیونکہ بھیک لانکھتے ہو سکتے ہو اجنے فکر سے کنٹ ہو سکتے ہو اسے پر آجائے گا انہائی پر آجائے گا چاہتے ہو سکتے ہو دوسرے اکٹر کے لیمیٹر کے لیے جو تو سکتے ہو سکتے ہو آپ کے ایڈ کی گئی ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ یہاں پر کرنا چاہو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد لیند وغیرہ یہ سب چیزیں یہاں پر آپ سیٹ کر لیچہ گا سیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا اس کو یہاں سے جیس سیو پر کلک کر دیں آپ ڈیٹ پر کلک کر دیں آپ ہم اپنی ویب سیٹ پر جاتے ہیں یہ سب چیزیں ہم نے یہاں سے ریموو کر رکھی تھی اور اس کو ہم کرتے ہیں جی ریفرش ریفرش کرنے کے بعد دیکھیں ہماری جو سائیڈ بار میں پوسٹ ہیں وہ یہاں پر اپشن پر چلے جانا ہے کسمایزیشن والے اپشن پر جانے کے بعد آپ کو جس دو سیٹنگ کرنے پہلا سیٹنگ آپ نے اپنا یہاں پر ایک لوگو لگانا اب لوگو اگر آپ کا نہیں بنا ہوا تو آپ لوگ لوگو لگا لیجئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں میں اس کے جو سوری بیک چلے جاتا ہوں اور سائٹ ایڈنٹی میں آ جانا ہے اور یہاں پر جو اس کا ٹائٹل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں پر اس کو ہائیڈ کر دینا اور اس کی جگہ پر ایک لوگو اپلوڈ کر دینا پر شو ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس کا نام جو اس کو ہم تھوڑا بڑھا لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے مطلب کے نام جو اچھے سے شو ہو تو آپ نے بھی کیا کہنا ہے جی اپنی ویب سائٹ کا نام جو وہ صحیح سے یہاں پر شو کروا دینا ہے تاکہ اس کا نام جو وہ صحیح سے شو ہو جائے ٹھیک ہے تو ہمارا یہاں پر دیکھیں نام آ چکا ہے اور یہاں پر ٹائگلائن میں آپ یہ لازمی لکھئے گا کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ جس پرپوس آف انفرمی کے لئے بنائی گئی ہے اس کا مقصد کوئی بھی فیک جو ریجیسٹشن یا اس طرح کو پرسیجر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ویسے آپ اپنے ڈسکلیمر میں بھی لکھ لیجئے گا کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ جس انفرمیشن دیتی ہے بینیس انکم سپورٹ پروگرام سے لے لیتے ہیں ساس ریلیتے ہیں کسی بھی چیز سے ریلیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ جو جس جو وہ انفرمیشن جو وہ دیتی ہے ٹھیک ہے جس چیز سے بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں جو مکنے پر اچھا ہے اس نے مقصد میں پرامے پرام idé ترائی فرحم پر اپمنہ چل میں گفت ٹھیک ہے اور کہ وہ ہے آپ نے تو مقصد کو اور یہاں سے لگا لیا ہے یہاں لکھل ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر ابھی یہاں پر ٹاپ ہے کہ کوئی بھی لوگو نظر نہیں آرہا تو میں اس کو جب ریفریش کروں گا تو اس کا جو لوگو وغیرہ ہے وہ یہاں پر شو ہونا سارٹ ہو جائے یہاں پر بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر تک تو یہ شو ہونا سارٹ ہو جائے گا کوئی ایشو کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہماری سیٹنگ ہو چکے اس کے علاوہ بیک آ جاتے ہیں اور باقی جو سیٹنگ وغیرہ کلر وغیرہ ہیں اور یہ چیزیں ہیں م کوئی بات نہیں ہے اس میں کسی بھی ترہ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ ایزیلی اپنی سیٹنگ سے جو آپ کو اچھا لگے تقاقی ہے آپ کو جو بھی رکھنا چاہے ہو رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے بیکراؤنڈ کلر اور لنکس کے اور یہ سب جیزیں ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تو یہ آپ سیٹنگ کر لی جائے گا اس کے بعد آپ نے کہا کرنا یہاں سے پبالش کے آپشن اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا سو پر کلک کرنے کے بعد آپ کی ج دوبارہ ریفرش کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہاں پر شوانہ سارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑی دیتا ہوں یہ جو بیسک سیٹنگ تھی جو میں نے ایکچول میں مجھے مطلب کہ میں جب بھی گوگل ارسنس کے لئے اپلائی کرتا ہوں تو میں یہ سیٹنگ لازمی سے کرتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اپنے لازمی سے سیٹنگ کرنی ہے تو دوستو ٹھیکی سیٹنگ سیٹنگ وغیرہ ہے جو جو اس کی قسمائزیشن ہے ٹھیک ہے ایک اسچیزیں ہم نے ایڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک رینک میٹ کی پلگین لازمی سے ایڈ کر لینا ہے اگر آپ اسے усے اینک کے لئے رینک میٹ یوز کنچھ کوئیشو کی نہیں ہے ایک ریکمنٹ کروں گا کہ میں نے اس کے اوپر کام کرتا ہوں خود بھی اور اس کے اوپر میں نے ار ایڈے ویڈیو بھی بنا کر رکھی ہے دوستو تھیم کی کسمایزیشن کرنے کے بعد سائیڈ بائی ڈیزائن کرنے کے بعد سب چیزیں کرنے کے بعد نیکس جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اس کے اندر سرچ کرسول کو ایڈ کرنا اور گوگل انیلیٹرکس وغیرہ کو ایڈ کرنا وہ کسان سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم یہی چیزیں سیکھیں گے اس کے بعد جو ہمارے نیکس ویڈیو آئے گے جو نیکس پارٹ آئے گا اس میں میں آپ کو ایک کمپلیٹ پروسیجر سمجھاؤں گا ایک کمپلیٹ پروسیجر کے تحت سکھاؤں گا کہ آپ نے آپ کنٹینٹ کسان سے لکھنا ہے میں ایکچول میں اپنے ویب سائٹ پر کنٹینٹ کسان سے لکھتا ہوں آپ کسان سے لکھ سکتے ہو اور جا کے ہمیں ایزلی رینک رہے اس کے بعد پھر ہم سکھیں گے کہ ہم نے اس کو ویب سائٹ کو رینک کسان کرنا ہے ہماری ویب سائٹ انشاءاللہ گوگل کے اوپر رینک ہوگی اور آپ کے سامنے ہی سب چیزیں ہوں گی تو آپ نے ہمارے چینل کو فالو کر کے سب چیزیں سیکھنی ہے اور انشاءاللہ آپ نے اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے اور میرا مقصد بیسک یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بلوگر بنائے جائے بلوگنز کائیجے پاکستان میں جو ایشوز چاہ رہے ہیں جو کرائیسز چاہ رہے ہیں اس سے نکلا جائے اور انشاءاللہ جو بھی ینگ ہیں وہ انشاءاللہ بلوگنز کی طور نہیں کریں اور اپنے اچھوز سورس اف انکم بلوگنز کو بنائیں جو بھاگنے سے بہتر ہیں اب آپ کو یہاں پر دو چیزیں ایڈ کرنی ہیں ایک گوگل اینلیٹکس کا اکاؤنٹ کا لنک کرنا ہے اپنے بلوگ کے ساتھ اور دوسرا آپ کو گوگل سرچ کنسول کو لنک کرنا ہے اپنے بلوگ ویب سائٹ کے ساتھ سب سے پہلے ہم گوگل سرچ کنسول کو لنک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر گوگل اینلیٹکس کو بھی ایڈ کریں گے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رینکمیت کا جو پلگین ہے یہ آپ نے لازمی سے انسٹال کرنا اور اس کی جو بیسک سیٹنگز ہیں وہ آپ نے یہاں پر آن کر لینا ہے چھے کہ یہ 404 ایرر کا منیٹرنگ اس کو آن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے آجاتے تو سائٹ میپ سیٹنگ ہے آپ نے یہاں پر آجانا سائٹ میپ وغیرہ کو دیکھ لینا ہے کٹیگریز وغیرہ یہ سب چیزیں آپ نے چک اوٹ کر لینا ہے یہ پلگین آپ نے لازمی انسٹال کر لینا ہے دن آپ نے گوگل پر آجانا یہاں پر لکھنا گوگل سرچ کنسول لکھنے کے بعد سرچ کریں گے یہ پہلی ویب سائٹ ملے گی گوگل سرچ کنسول ٹول کا اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو سٹارٹ ناوک آپشن ملے گا اس کے اوپر اپنے کلک کر دینا ہے دن آپ کو یہاں پر دو آپشن ملتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ سے اپنے ویب سائٹ کا یو ارل کے ثرور جب اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر یو ارل کاپی کرنا یو ارل پریفکس میں آجانا ہے اور یہاں پر اپنا یو ارل پیسٹ کر کے آپ نے کونٹیو کے اوپشن پر کلک کر دینا ہے کوشی کیجئے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہو اور آپ کا جو بلاغ ہو وہ آپ کی سیم میل کے اوپر ہو ہو تبا کہ آپ کو ویریفیکشن میں ایزی دے اس طرح کا انڈیفیس آجائے گا اب آپ کو یہاں پر ویریفیکشن کرنے ہوگی تو اس کے لئے آپ کو یہاں پر ھٹی ایمل ٹاک کنٹ کلک کرنا ہے پر آپ کو یہ کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد آپ کو اپنے ورڈپریس میں چلے جانا ہے ورڈپریس کے ڈیچ پورڈ میں وہاں پر جانے کے بعد اپر اپنے سیکشن میں میک آپشن میرہا ہے ہے۔ یہ پ уст disk ہے کے لئے رہے ہیں۔ یہ پر آپ نے ہمیں کلک کر دینا ہے۔ ایرے کو دیکھیں پر ہمیں خرمہ تسجدیٰ لسے کلک کر دینا ہے۔ یہ پر ہمیں اپنی کو دیکھیں جو کورد ہے کہ آپ نے یہ جو کورد ہے کوپی کرنا ہے اور سیکشن میں پیسٹ کرنا ہے۔ ہی میں قرمائی سے کورد ہے۔ کیا پر کنٹرل بھی مضêt سے پیسٹ کر دینا ہے۔ پر آپ کو اپ ڈیٹ فائل کے لئے پر لک کر دینا اپ ڈیٹ فائل پر کلک کریں گے دیکھیں فائل سیکسفلی اپ ڈیٹ ہو چکی ہے آپ کو آگے ہاں پر آجائیں اور ویریفائی کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کے اپشن پر کلک کریں گے آپ کے حقوق ہوجائی اور اگر کوئی مسٹیک آپ سے ہو گئی ہے تو یہ ویریفائی نہیں ہوگی تو یہاں پر آپ کے سامنے ہی ہماری انہارشپ محقوق ہوجود ہو چکی ہے اپنے گو ٹو پرابٹی کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ اکاؤنٹ کریئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا جو انڈیکسنگ کا پروسیجر ہے وہ سارٹ ہو جائے اور کراولر جو ہماری ویب سیٹ کو کراول کرنا سارٹ کر دیں ویب سیٹ پر آنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز آپ کو ایڈ کرنی ہوتے ہیں وہ ہے دوسرے سائٹ میپ سائٹ میپ سائٹ میپ سیکشن میں آجانا ہے Möglichkeiten سائٹ میپ سائٹ میپ سائٹ میپ سائٹ میپ سائٹ انگ ورود سائٹ jaka دیکھا ہے اس diligent سائٹ میپ سائٹ میپ سائٹ نگس لی lots carol carol b стран لدے اور آپ کو سائٹ میپ ساڑید. لی عیب به کیلئی Write down و�ین کالیم پیٹ расскٹ بٹ پاہ کراول کرنا بکٹ پیچ مہینےale آپ کو پہلی کرنی صوح کے بعد سٹر لیکن آجز جو سائٹ میپ سائٹ میپ سائٹ میپ سائریف میں سائٹ میپ سائٹ میپ سائٹ میپ سائٹ میرے اس کو اپنے یہاں سے کپی کرنا ہے کپی کرنے کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے پیسٹ کر دینا ہے یہی چیز آپ نے پیسٹ کرنی جو آپ کو وہاں پر دیکھو ملے گی ٹھیک ہے پھر آپ نے سامیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سامیٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ کو یہاں پر تھوڑا ویٹ کرنا ہے پھر آپ کا جو سائٹ مائپ ہے وہ سامیٹ ہو جائے گا اگر یہاں پر کونٹ فیچ کے ایرر آ رہا ہے تو آپ نے ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی ہے آپ نے تھوڑا ویٹ کر لینا ہے اور تھوڑا ویٹ کرنے کے بعد آپ کو سائٹ مائپ ہے وہ انڈیکس ہو جائے گا بعض کا جو نیو سائٹس ہوتی ہیں ان کا سائٹ مائپ میں یہ ایرر آتا ہے کونٹ فیچ کے ایرر آ جاتا ہے اپنے ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی سائٹ مائپ آپ نے یہاں پر سامیٹ کر کے چھوڑ دینا آپ کا سائٹ مائپ آٹومیٹکلی ویڈ دینا ڈیز جو وہ انڈیکس ہو جائے گا چاہتے ہیں ٹینشن بھی نہیں لینے ٹینشن بالکل بھی نہیں لینے ٹینشن بالکل بھی کانا اپنے ٹین گو گل ٹین شرابت کو بیشتے ہیں ایک کمک کی سائٹ میں ہوتی ہے دن بھاپ ماتان ویٹ کرے ہیں اگر یہید گو گل پر آب چاہتے ہیں یہاں پر یہاں گو گل انیلیٹکس اور یہاں پر گو گل انیلیٹکس ایک آتا ہے ٹینشن والدین صورت مائپ آئنے کے مثال آنے کے بعد آپ کے سامنے اپنے سے ڈیکنے لجائے گا اپنی ویب سیٹی کا نام پیس کر دینا ہے تو آپ نے اپنی ویب سیٹی کا نام پیس کر دینا ہے ہر فرکوچ ہے کیافت اللہ اگر پھر اس کے باتے سکر توسکر سکر سیکر پر سکر پتہ جو سیکھ ، تو سکر آف صفر رمض além اب ف experient ہی اب FORF packagedin scarde کے بات کا طرف اڈی ، مریو اس کے باتے دینا ہے اس کے پاس بیوزنس واپنے کے انمپنے کے ثابت دیتے ان اتอ不管 چناس محبال میں یہ باتے دینا ہے کا مثل ہے قوم ارتا نماریک نام نامی próxima میں مثلوںroeی پہنچان ڈالیوی اپنے کلیک کر لیے دو میں اس نے پاکستان کلیک کر دیا اور اس کے بعد آپ کو اپنے ایسی ایک سیب کے اوپر کلیک کر جائے گا آپ کے سامنے شو ہو جائے گا آپ کو یہاں پر تین پلائر فارم ملیں گے آپ نے ویب والے پلائر فارم پر کلک کرنا ہے ویب سائٹ پر جانا ہے اور اپنی ویب سائٹ کا جو یوریل ہے وہ کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد اگر یہاں پر آ جانا ہے ویب سائٹ یہاں پر پیس کر دینا ہے یہ جو https slash double slash لگی ہوئی اس کو ریموو کر دینا ہے یہاں پر لکھ دینا ہے www.website.com last والے سلیش بھی ریموو کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر پوچھا جا رہا ہے ویب سائٹ کا نام تو آپ نے یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا نام لکھ دینا ہے but آپ نے ساتھ میں www.com وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانا just simple ویب سائٹ کا نام لکھنا ہے then آپ کو create stream کے اوپر کلک کر دینا ہے so جیسے آپ create stream کے اوپر کلک کریں گے second face آ جائے گا then آپ نے view tag instruction کے اوپر کلک کر دینا ہے so جیسے آپ view tag instruction کے اوپر کلک کریں گے آپ کو تھوڑا یہاں پر ویڈ کرنا اور آپ کے سامنے ایک tag پروائیڈ کیا جائے گا جو آپ کو یہاں پر copy کرنا ہے so یہاں پر ہمیں tag دیا گیا یہاں پر دیکھیں دو option ہے ایک آپ کو install کر سکتے ہیں cms کو اور website builder کو اس کے تروں but ہم manually اس کو paste کر دیتا کوئی شو نہیں ہے simple copy کرنا ہے ویب سائٹ کے اندر جانا ہے again appearance میں theme editor میں چلے جانا ہے file editor میں then آپ کو again header.php میں چلے جانا ہے اور اس کے جو header ہے just اس کے نیچے جو اس code کو paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد آپ نے update file کے اوپر click کر دینا یہاں پر میں ایک post open کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو live دکھا سکوں کہ user ہماری ویب سائٹ پر کس طرح شو ہوں گے کہ کتنے user active میں اور کتنے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو code ہم نے paste کر دیا ہے then آپ نے کیا کرنا ہے back آ جانا ہے so میں واپس سے آ چک ہوں جی اپنے google analytics کے account میں جو ابھی ہم نے یہاں پر create کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے reports والے سیکشن میں آ جانا ہے and reports والے سیکشن میں آنے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح ہماری ویب سائٹ پر تمام چیزیں شو ہو رہی ہیں so اب آپ کے ویب سائٹ کے اوپر جتنے بھی user آئیں گے جیسے کہ میرے 8-900 user شو ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو آپ کے جو active user وہ شو ہونا ساٹھ ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں ابھی ایک user یہاں پر شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے first wizard یہاں پر شو ہو رہا ہے ساٹھ ہو جائیں گے so hope کہ آپ کو ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور میں نے بنائی تو بہت محنس سے ہے but اب آپ لوگوں نے بتانا ہے comments میں کہ آپ کو ویڈیو کیسے اچھی لگی ہے اور کتنی اچھی لگی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید ایسے ویڈیوز چاہیے تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا ہماری support کرنے ہوگی ہمارا channel subscribe کرنا ہوگا دوستہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور یہ آپ لوگ بھی youtube کے پر دیکھتے ہیں کہ یار اس طرح یوٹیوبرز نہیں اپنے نیچ وغیرہ ریویل کرتے وہ خود کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی competitor ہو but میں still ایسا نہیں سوچتا ہوں میرے مطلب کے معین میں یہی چیزیں ہوتی ہے کہ جو میرے نصیب میں ہو وہ مجھے ملے گا جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ آپ کو ملے گا اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ میرے اس طرح بتانے سے یا میرے اس طرح نیچ ریویل کرنے سے عامے سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو اس سے بڑی میرے لئے خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے میرے یوٹیوب سے انکم ہو رہی ہے ویب سائٹ سے انکم ہو رہی ہے بہت ہے میرے لئے اتنی اور پیسے بھی زیادہ انکم میں نے کیا کرنی ہے کما کے بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چلے آپ لوگ انکم کریں آپ لوگ جو ہے وہ ایک source of انکم اچھا جنریٹ کر لیں میرا basic مقصد آپ لوگوں تک بات کو پہنچانے کا یہی ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر کام کریں تو آپ لوگ میری support کیا کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر کے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں اگر ہو سکے تو ایسے کابی مشکل ہوتا ہے شیئر لازمی کر دیا کریں لائک اور کمنٹس اور چینل کو سبسکرائب تو ایک بار لازمی کر کے رکھیں تاکہ آپ کو ایسا ہی quality content ملتا رہے تو بس بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا میں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گا تو تب تک کے لیے مجھے تیچھے اچادت انسٹاگرام پر فالو کر لیجئے گا اگر کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو انسٹاگرام پر بھی آ سکتے ہو اور کمنٹس وغیرہ میں پوچھ نہیں ہو تو کمنٹس وغیرہ میں پوچھ لیں آپ کی مرضی ہے تو ویڈیو کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے تیچھے اچادت اللہ حافظ